ہاں تو اب ہم آگئے ہیں اپنی میس کی فائل کی طرف اور یہ فائل آپ دیکھ رہے ہیں اندازہ لگائی لیا ہوگا آپ لوگوں نے کہ کتنی زیادہ موٹی فائل ہے یہ اور اسے بناتے 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 ہیں ہم ہمارا حال برا ہو چکا تھا یہ دیکھیں آپ کمپلیٹڈ اینڈ سرٹیفائیڈ آن ٹائم پہ جو ہے وہ ملا بائی مارک الحمدللہ اس کی ریلیٹڈ سرٹیفیکیٹ وغیرہ ابھی سب کچھ ہے میرے پاس اور ایک پراپر طریقے سے جو ہے یہ میری فائل بنی لی ہے ٹھیک ہے فائل میں ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر ماریا مانٹسری کی لائف ہسٹری اور اس کے ان کے جو بھی کام تھا اس کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے پھر اس کے بعد ہم ایسے ایس کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے فارمیشن آف میٹمیٹکل مائنڈ انٹرڈکشن ٹو میٹمیٹکس ٹھیک ہے یہ ایسلی ہمیں نیٹ پر بھی اویلیبل ہے لیکن چونکہ یہ ہمیں وہاں سے رائٹ اپس آلیڈی ہیں پرنٹ رائٹ اپ ملے تھے تو ہم نے یہ لگا لیا تھا اس کو لکھنے کے لیے کافی ٹائم لگنے سے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ سارا کچھ سے جو بھی آتا ہے ایکزیم میں پیپر میں ریلیٹڈ سب کچھ اسی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقتباسات ہیں یعنی چیپٹرز ہیں جو ڈاکٹر ماریا مانٹیسری کی بکس سے ریلیٹڈ ہیں ان کی بکس سے جو ہے وہ لیے گئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے انٹرڈکشن ٹو میتمیٹکس میں پوری جو ہے وہ یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں پوری تھیوری ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ہمیں اسے پڑھنا پڑتا ہے یاد نہیں کرنا ہے لیکن اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ ہاو میری گروپس آر دیئر ان میتمیٹکس ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فائف گروپ ہوتے ہیں اور یہ چیز بچوں کو بتائی نہیں جاتی بلکہ یہ ٹیچر کی ریمائنڈ کے لیے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے فارمیشن ہوتا ہے کیپٹل لیٹر کا سمال لیٹر کا اس کے علاوہ نمبر کے بھی فارمیشن ہوتے ہیں صحیح ہے پھر اس کے بعد کہیں جا کر فائل اپنی سٹارٹنگ پر آتا ہے سب سے پہلے نمبر گروپ کے ایکسرسائز ہیں تو دیر آر سیکس ایکسرسائزز نمبر گروپس مجھے تو سب سے زیادہ مزہ ہی نمبر کروانے میں آتا ہے بچوں کو نمبر اور نمیریکل روڈز ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا مونٹسری انوارمنٹ اگر آپ کے سکول میں ہے یا نہیں بھی ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں نمبر اور نمیریکل روڈز کس طرح کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ جو ہے وہ اصل میں ہم نے خود بنایا ہے یہ کہیں سے کوئی پرنٹ نہیں کروایا گیا ہے کہیں سے کوئی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ پرنٹ آؤٹ نکال کے لگا لیا یا کسی سے بنوا لیا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ اپنے ہاتھ کی محنت ہے یہ سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو کہیں سے کچھ جھول نظر نہیں آئے گا کچھ ایسا نظر نہیں آئے گا کہ یہ کہیں سے کروایا ہو یا کسی سے کام ہو یہ کچھ رائٹ اپس ہم نے لکھے تھے یہ ہماری فائدہ کے لئے ہوتے ہیں یہ ایگزیم کے وقت ہمارے بہت کام آتے ہیں ہمیں اس سے رٹنا نہیں پڑتا پھر جب ہم رائٹ اپ لکھ لیتے ہیں یہ اس کے جو ہے وہ بہت ساری ایکسرسائزز ہوتے ہیں نمبر روڈ میں ایکسرسائز نمبر ون ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم بچوں کو سارے روڈز جو ہے وہ دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم رینڈم میں جو ہے وہ تین روڈز نکالتے ہیں ایکسرسائز نمبر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سیکونس کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایکسرسائز نمبر ٹھری ہے نمبر روڈز کا ٹھیک ہے اس میں بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ آف ون یہاں پہ نہیں ہے بلکہ روڈ آف ون یہاں پر ہے ٹھیک ہے تو ہم کمپیریزن کرتے ہیں یہ ایکچولی بچوں کو کاؤنٹ کرنے میں بہت مدد دیتی ہے کاؤنٹنگ سکھانے پر اور یہ اس وقت بچے کر رہے ہوتے ہیں جب ان کی عمر ڈھائی سال ہوتی ہے تو وہ بہت مدد دیتے ہیں ہم بچوں کو یہ بھی دکھاتے ہیں آہستہ آہستہ سٹیج بائی سٹیج کہ آل سائیڈز آر ایکول ٹھیک ہے یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ٹرائنگل شیپ پہ بن گیا ہے اسی طرح جو ہے وہ ہم پھر ایک ایک کر کے بچوں کا جو ہے وہ پھر ہم تھری پیریٹ لیسن لینا شروع کرتے ہیں ایک ایک کر کے روڈ دکھاتے ہیں کاؤنٹ کرواتے ہیں ان سے یہ کلرز وائز بچے کاؤنٹ کرتے ہیں کاؤنٹ کرنا سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نمبر آٹس کا سیشن ہمارے یہاں پہ پانچ الیسٹریشن بن تے ہیں تو یہ نمبر آٹس کا یہاں پر ہمارے پاس ختم ہو ٹھیک ہے اب اس کے بعد نمبر گروپ ایکسسائز میں آتا ہے سینڈ پیپر نمبر سینڈ پیپر سب کے پاس ہوتے ہیں سینڈ پیپر لیٹرز سینڈ پیپر نمبرز اور سینڈ پیپر حرف تحجی جو ہے وہ تمام اسکولوں میں پائے جاتے ہیں سب اسکولوں میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت بیسک چیز ہے پلے گروپ پری نرسریز کے لئے ٹھیک ہے ہم نے یہ گھر میں بنائے ہیں یہ ہم نے سینڈ پیپر ماں سے لیا تھا دکان سے اور پھر اس کے بعد انٹرنیٹ سے جو ہے وہ ہم نے یہ بہت بہت